دوستو آج سے میری ویڈیو کا ٹاپک اس انتہائی خوبصورت دکھنے والے پلانٹ سے ہے دیکھیں یہ کتنا پیارا دکھتا ہے اس کے لیوز ایسے ہوتی ہیں جیسے نہ کسی لینا اس انکو نہ یہ کیا ہی پیارے طریقے سے نا جیسے آرٹیفیسن ہوئی کسی نے پینٹ کر کے رکھا ہو بہت ہی پیارا لگتا ہے اور نہ مجھے تو یہ بہت پلانٹ بہت اچھا لگتا اس کے سب سے چی بات نمہ یہ لگتے جس کا بیس کھنٹا ہے یہاں یہ جو بیس کے کچس ہوتی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے ایک تو گاوی ہوتا ہے گاوی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے گاوی بھی پیارے ہوتے ہیں لیکن ان کی کچس باڑ جاتے ہیں ان کی سٹیم باڑ جاتی ہیں لنبے ہو جاتے ہیں لنبی سٹیم بجاتے ہیں تو وہ اوپس ایک قسم کا کھڑا ہوتی ہیں تھوڑا سنیچے ساری سٹیم کھالی ہوتی ہیں تو اس کچس وہ امپورے لگتے ہیں کیونکہ ان کی سٹیم بان جاتی ہے جبکہ یہ جو ہوتا ہے اس کی سٹیم نہیں بنتی یہ جو یہ سٹیم ہوتی ہے یہ نہیں بنتی ہو یہ تقریباً چھوٹے کار میں ہی رہتا ہے آپ کو یہ تنا لمبا نہیں دکھیں گا کہ اس کی نیچے سے ڈنڈا اوپا جا رہا ہے جبکہ اگاوے چھوٹے تو پیارے لگتے ہیں لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ پیارے نہیں لگتے تو آج ہم نہ اس کی کیار کے بارے میں پتا کریں گے کہ اس کی آخر کیار ہم کیسے کریں تو یہ انتہائی 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 ایسی تو گروہ پلانٹ ہے اس کی نہ آپ نے نہ بلکل کیار نہیں کرنی اور نہ بلکل کیار نہیں کرنی کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے نہ اس کو نہ اگر آپ کیار کرو گے تو آپ اس کو جباں کے پانی دوں گے آپ نے اس کو پانی بہت کام دینا ہے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسے پانی انتہائی کام دینا ہے گرہ پانی لگتا جب galaxy ڈالور اگر آپ کو کام پانی پگ strike کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیو سکے گا ہاتھ لگاؤں ناگا کبھی آپ کو دیکھنے میں ملے یہ اپناڑ اس کے لیو سکت ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں کافی اسی لیے نا انہیں نا اس کے اندر پانی بہت زیادہ بھرا ہوتا ہے تو اسے اس کو پانی کی زورت نہیں ہوتی اس کا اب ایک ہفتہ بھی پانی نہیں دو گے نا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہوگا ہے پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ قادرت نوچہ نہیں کرتا اس سے انتہائی پیارا لگتا ہے دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کو سینڈی سوئل پسند ہے جیسے پانی رکھتا نہ ہو اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کو پانی بہت کام دینا ہے آپ نے اور چھوٹی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فل سن کا پلانٹ اس کو آپ نے فل سن میں اگنا آگا آپ نے اس کو لینا چاہتی ہیں اور آپ نے کہا دوب نہیں آتی تو پھر بھی آپ لے سکتی ہیں کیونکہ یہ تہائی ہارڈی پلانٹ ہے اس کو نا اگر آپ چھاؤں میں بھی رکھو گے نا انڈیکس ان لائن میں پھر بھی اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ اچھا جو کرتا ہے نا یہ فل سن میں کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اب آگی فرٹلائزر کی بات تو یہ جو سرکلنٹ فیملی کے جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں نا ان کو فرٹلائزر بہت بہت کم ضرورت ہوتا ہے تو نا آپ نینا کے اپنے میں کوئی فرٹلائزر نہیں ہے ایسا میں یہاں ساتھ روڈ ہے تو وہاں ٹرافی جلتی ہے رسورسیشمنٹ ٹرافی کا شور آ رہا ہوگا تو نا آپ نینا اگر آپ کو فرٹلائزر نہیں ہے تو آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو فل سن میں راکھ دینا ہے یہ خود ہی اپنے خوراک بنا لے گا آپ کو فرٹلائزر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں اس کو یہ پوٹ کیسا چاہیے ہو تو تو اگر آپ نشری پہ جائیں گے ہاں پہ ہاں پہ تو کیسا ہے تو آپ کو بڑے بڑے پوٹ میں دکھیں گے رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بڑے پوٹ مستان ہے چھوٹے پوٹ میں بہت ہے بھی بہت ہی اچھے گروہ کر لیتے ہیں یہ سارکلنٹ فیملی کے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اتنا بڑا پوٹ نہیں لگانا کیونکہ بڑے پوٹ میں پانی روک جاتا ہے یہ گلنے کا خطر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو چھوٹے پارٹ میں ہی رکھنا ہے انہوں نے تو چوپیس چوپیس انچ کے پارٹ میں لگانا ہے لیکن انہوں نے فل دھوب میں رکھو ہوتا ہے وہ پانی کام دیتے ہیں وہ کھولی جگہ پر رکھو ہوتا ہے جبکہ ہم نے گھر لگن اس کو تنگ جگہ پر رکھنا ہوتا ہے ہم پانی بھی بہت لگاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچ ہے جو اس کو آپ نے چھوٹے پارٹ میں لگانا ہے اس کے لئے اپنے بڑے پلانٹ کے لئے انہوں نے اب اٹھا کے لئے دو سالوں تک نہیں اس میں رہ سکتا ہے دو سو تین سالوں تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کو پروپی گیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے یہاں سے ایک سٹوک نکلتا ہے لمبا سا تو جیسے ہوں نکلتا ہے پھر یہ مار جاتا ہے اس کا ایک بات میں برانہ بھول گیا کہ جیسے اس کا فلاور نکلے گا تو یہ بات تو سچ ہے کیونکہ اس کے لائف اتنی اطاق ہوتی ہے کہ جب تک اس کا فلاور نہیں نکلتا اس کے فلاور جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گرین اور پنکش وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور ہاں یہ وہ نرسی والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے فلاور نکلتا ہے تو اس کے نا یہاں سے بیری نکلنے لگتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا اس کے فلاور کے ساتھ ہی وہ ہوتے ہیں سیڈز ہوتے ہیں یا چھوٹے پاپس کی طرح ہوتے ہیں سپائیڈر کی طرح جیسے سپائیڈر پلانٹ نہیں ہوتا اس کے نا چھوٹے نا وہ نکلتے ہیں بچے تو اس کے بھی ویسے ہی بچے نکلتے ہیں سٹوک پہ جو ایک لمبی سے ڈنڈی نکلتے ہیں اس لنڈی پر فلاور ہوتے ہیں فلاور کے بعد نا چھوٹے 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 بچے نکلیں گے آپ کے اس پلانٹ کے تو یہ اس کے تھرو گروہ ہوگا پروپیگیٹ ہوگا اون کچھ پلانٹس میں میں نے دیکھا ہے اس کے رah کے then کا یہاں سے بھی 부لاور نکل اس سٹوک اس میں بہت سا بعد ہی اٹھائی لیٹ جاب بہت زیادہ مچور ہو جانتے agents جا کے فلاور لگتا ہے اگر آپ اس کو انڈور رکھنا چاہتے ہیں تو انڈور مرے گا تو نہیں لیکن آپ نے پانی کام دینا ہے لیکن اس کو انڈریک سنلائٹ ملنے چاہیے کیونکہ جو بھی ورائٹیز ہوتی ہیں ان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جو گرین ورائٹیز ہوتی ہیں ان کی اتنی روشنی کی اپنا بھی رکھیں لیکن جو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیا کریں آپ لائک کرنا بول جاتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آپ نے سپورٹ کرنے کے لئے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ